موسیقی 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 برد فلو کی موت ہوئی جین کی اگر بات کی جائے چودہ سائی پیرین برد فلو کی جو آشنکہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس وقت ہمارے صحیح ہوگی جلانا سے جگمیش ہمارے ساتھ فون لائن پر جو چکے ہیں جگمیش کیا مانا جائے لگاتار جس طریقے سے برد فلو کی موت ہوئی ایک بار پھر جو برد فلو ہے وہ دستک دینے کو لگ فکتہ یار ہے آشنکہ کی جا رہی ہے برد فلو کی برد فلو کی موت کا باملہ سامنے آئے تھا جس سے پورے گاؤں میں ایک دہشت پھیل گئی ہے اور ایک پوری ڈاپٹوں ڈاپٹ ٹیم گاؤں میں پہنچی اور چونہ برسک مریتی ان میں سے گیارہ سو پر گاؤں میں ہی دفنا دیا رہا ہے اور تین برد فلو کی سیمپل جلاندر کی لیپ کے لیے تیسنگ کے لیے بھیجا رہا ہے جہاں پورے پردیش میں برد فلو کا خطرے کی آئی دن خبریں ہیں سننے کو آ رہی ہوتی خبر کو سنکر گاؤں والے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کئی گاؤں میں برد فلو تو نہیں ہے اور اس سے پورے گاؤں میں جہشت کا محول بن گیا ہے اور گاؤں والوں کی مانگ ہے کہ پورے گاؤں کی جانس کرائی جائے کہیں بچوں اور منوشوں میں تو اس کے لکشن نہیں ہے بلکل جگمیش وہیں اگر سوات سویبھاگ کی اگر بات کی جائے کیا کچھ اس طرح کے قدم اٹھا گئے ہیں کیونکہ پردیش پالل میں بھاگ اس بات کی آشنگ کا وقت کر چکا ہے کہ برد فلو کا خطرہ ہو سکتا ہے بلکل ابھی اس بات ہے ہمارے کا کوئی بھی ادھکاری یا ڈاکٹر ہے گاؤں میں نہیں پہنچا ہے پسٹو پالل میں بھاکے ادھکاری ہی کل گاؤں میں پہنچے دے اور انہوں نے بس کو ہی جانس کر کے ان کو اپسے کرتے ملیا تھا لیکن کہیں جائے تو دکٹروں کی بات جو منوشوں میں دکٹر ہوتے ہیں تو ابھی تک اس بارے میں کسی بھی بیسی کی جانس کے لیے نہیں پہنچے اور گاؤں میں اس بات کے لیے پورا دہشت بنی ہوئی ہے کہیں کہیں بلد فلو تو ہی گاؤں میں نہیں پہل گیا ہے بلکل جگمیش کیا پرشاسنگ ادھکاریوں کو اس کے خبر ہے کیا کوئی ضروری دشانردیش یہاں پر گرامیڑوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں پرشاسنگ ادھکاریوں کی طرف سے کیونکہ ہوا کے سنکرمٹ سے یہ بڑھ فلو کا خطرہ فیلتا ہے اور ایسے میں انسانوں کے بھی اس کے سمپرک میں آنے پر پیڈیت ہونے کی سمبھاونیں بنی ہوئی ہیں بلکل اگر سوالتو بات کے لیے دکھاریوں کی بات کیجئے ہیں تو اس مام میں کوئی قدم اٹھائی رہا نہیں آرہے سہاں جین سے کوئی سیچیس ٹیم اس میں آرکتی ہے لیکن جلانہ کے لیے دکھاریوں کی بات کیجئے ہیں تو ابھی تک جلانہ سے یہاں کے جین سے گاؤں میں دوپیر ہو گئی ہے گاؤں میں ابھی کوئی بھی ڈاکٹر نہیں پہنچا ہے بہت شکریہ جگمیش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو ابھی تک سواز محکمے کی ٹیم بھی آپ کو بتا دیں کہ نہیں پہنچی اس گاؤں میں جائزہ لینے کے لیے اور نہیں جو کرشی محکمے کا کوئی ادھکاری ہے وہاں پر پہنچا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے سکھنا جھیل میں بطکوں کی موت کے بعد بڑھ فلو ایک بطک میں پائی گئی تھی اور اس کے بعد کچھ بطکوں کمہ پر مارنے کے آدیش بھی کینز سرکار نے دیئے اور اس کا پالن بھی کیا گیا لیکن اب پردیش کے ایک اور حصے سے اس طرح کی خوابر آ رہی ہے زہی طاپ ابڑھ فلو جو ہے وائرس ہے اور لگاتار اگیاشن کا ویکٹ کی جارہی کیا یہ اور زیادہ فیل سکتا ہے بی جی پی نیتا ڈکٹر سنجر شرما اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فول آئین پر سنجر جی بہت سواگت ہے آپ کا ہریادہ نیوز میں جی جی جس طرح سے برڈ فلو کا خطرہ لگاتار پھیل رہا ہے حالانکہ سکھنا لیک میں تو جس طرح کی کاروائی کو انجام دیا گیا اس سے کہیں نہ کہیں لوگوں نے راحت کی سانس لیا لیکن کہا جا سکتا ہے پردیش میں ابھی بھی برڈ فلو کا جو خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں ہے جی اصل میں کیا ہے یہ سردیوں کا جو موسوم ہوتا ہے اس میں انفلینزیا بیماری ہونا عام بات ہے ابھی ہمارے سواستر منتری جی نے بھی بتایا ہے ہے کہ برڈ فلو انسانوں میں تو ہی کوئی ایسا دکھائی نہیں لیا اور جو سکھنا لیکھ پر بتک تھی اندر میں لیکن باقی بتکوں میں کوئی اس طرح کی بات آئی ہوئے ایسا کچھ دھیان میں نہیں آیا ہے ہم اس میں تھوڑا ڈیسرینٹس ہوتا ہے ہمیں گھرہات میں پہلے کس طرح سے پھیل جاتا ہے لوگوں کے اندر اور سمانے یکام کی بیماری کو بھی لوگ گھل پرو کرنا کر کے یا ایچ ون این ون کا نام اس طرح کی وہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک جیسا سواستر منتری جی نے بھی سری انیریج جی نے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہریانا میں کسی منوشی کے اندر نہیں آیا ہے جی بہت بہت شکریہ سنجل جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اس بیچ ہمارے ساتھ سیوڑ سرجن ڈکٹر بی کے بنسل یہاں جو چکے ہیں بنسل جی آپ سے جانا چاہیں گے جس طریقے سے لگاتار برڈ فلو کی آشنگ کا وقت کی جا رہی ہے سب سے پہلے جانا چاہیں گے کتنا خطرناک ہے برڈ فلو ہلو بنسل صاحب آپ سنتا رہے ہمیں نہیں بتائیے پلیز بنسل صاحب بہت سواگت ہے آپ کا ہریانا نیوز میں پہلا سوال میرا یہ ہے جس طرح سے برڈ فلو کا خطرہ لگتار پردیش میں بنا ہوا ہے سب سے پہلے سمجھنا چاہیں گے کتنا خطرناک ہے برڈ فلو نہیں برڈ فلو ایسی بات نہیں ہے نہیں ہمارے پاس ابھی تک کوئی کیس آیا ہے اور ایون سسپیکٹڈ کیس بھی نہیں ہمارا تو ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے برڈ فلو سے جی اور بیسکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو مائیگریٹی برس ہوتے ہیں ان میں یہ وائرس ہوتا ہے اور یہ آکے ڈومیسٹک برڈ کو دیتا ہے یہ وائرس تو برڈ سے وائرس جو ہے ہیومن میں آتا ہے آدمی میں آتا ہے اور اس کے آنے کی سمبھاؤنا بہت بھی کم ہوتی ہے کیونکہ یہ تیب آدمیوں میں آ پاتا ہے جو لگاتار برڈ کی بیٹ وغیرہ یا اور ان کے ساتھ لگاتار کونٹیکٹ میں رہتے ہیں یا برڈ جہاں وائرس جس برڈ میں ہے وہ مر جائے اور اس پانی میں نہائیں یا کوئی انکھوڑ نیٹ اس برڈ کا کھا لیں تو اس طرح سے بہت ہی ریئر چانسیز ہوتے ہیں کہ برڈ سے یہ وائرس جو ہے آدمی میں آئے تو اس لیے ایسا کوئی گبرانیاں ڈر والی بات نہیں ہوتی ہے اس میں تو کوئی ایسی گبرانیاں والی بات نہیں بلکل بنسل صاحب لیکن اگر جین کی بات کی جائے چودہ سائیبرین جو بتک ہیں ان کی موت ہو گئی مانا یہ ہی جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو برڈ فلو ہے اسی کے چلتے ہیں کی موت ہوئی حالکہ جو سیمپل بھی بھیجے گئے ہیں لیب میں جانچ کے لیے کیا مانا جائے کہیں نہ کہیں بھلے ہی جو اگر انسانوں کی بات کی جائے اتنا خطرناک نہیں لیکن جو برڈ فلو کی اگر بات کی جائے جو بتک ہیں اور جو صرف پکشی ہیں ان کے لیے کافی خطرناک سے دھو سکتا ہے نہیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں اس میں میں کلیر کر دوں آپ کو کہ جو چودہ برڈ جو ڈیتھ ہوئی تھی ان کی جی ان میں سے کیول ایک برڈ کے اندر یہ وائرس پوزیٹیو پایا گیا ہے جو اندر کے لیے ہمیں ادروائیز باقی جو برڈ کی ڈیتھ ہے وہ اس وائرس کی وجہ سے نہیں ہوئی اور اس میں ایسی کوئی پینک والی بات نہیں ہے سارا کا سارا جو ہے ایمیسٹریشن پورا سجے گیا اور پورا احتیاطی قدم جو ہے ہر دور پر ہر لیول پر اٹھائے جا رہے ہیں اور بلکل کوئی پینک والی بات یا ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں بلکل بلسے صاحب لیکن احتیاطم کیا قدم اٹھانے چاہیے احتیاطم کیا قدم اٹھانے چاہیے اس سے بچنے کے لیے بس میں نے جیسے بتایا جو برڈ کے ساتھ میں ریگولر کنٹیکٹ میں رہتے ہیں بہت گہن ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے برڈ کے ساتھ میں وہ ہی انس میں انوال ہو سکتے ہیں جنرل پاپلی کو جنرل پاپکشن کو برڈ کو کوئی خطرہ نہیں ہے نمبر ون جو جو احتیاطی قدم جیسے میں نے بتایا کہ میٹ کھا لیتے ہیں جو انکوک میٹ نہ کھائیں تو اس سے بچت رہ سکتی ہے اور جہاں پکشی وغیرہ رہتے ہیں تالا وغیرہ میں الیک وغیرہ میں وہاں نہ نہائیں تو اس سے بچت رہ سکتی ہے اور برڈ کی جو بیٹ وغیرہ جو اکٹھی کرتے ہیں اور ہینڈلز کرتے ہیں وہ اس طرح کا وہ نہ کریں اور کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے چلے بہت شکریہ ڈکٹر وی کے بنسل آپ کا اس تمام جانکاری کہلے تم ایسا ڈکٹر وی کے بنسل جڑے ہوئے تھے حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ تب تک جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ مانو کے سمپرک میں نہ آئے یعنی لگاتار اگر آپ ایسے جھیل یا ایسے ندیوں میں سنان کرتے ہیں جہاں برڈ فلو کے لکشڑ والے یا برڈ فلو پائے جانے والے پکشی رہتے ہیں تو آپ سمپرک میں نہیں آ سکتے لیکن پھر بھی سافدھانی اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ لگاتار اگر آپ نے دیکھا پچھلے حال کے دنوں میں تو برڈ فلو کا خطرہ بہت زیادہ رہا اگر جس طرح سے اس کے وائرس کو دیکھیں جس طرح سے ایک سمائے میں تیزی کے ساتھ یہ پیلا کئی زندگیوں کو اس نے لی لیا تو ایسے میں اس خطرے کو بھی ہلکہ لینے کی بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ایسے میں جس طرح سے پکشیوں پر خطرہ بن جو آ رہا ہے اس سے انسانی زندگیوں پر بھی جو خطرہ ہے اس کی سمحاب نائب بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ پردیش میں برڈ فلو کا جو خطرہ ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے کئی جگہوں سے اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں چنگرڈ کے سکنلیک کی بات کریں یا پھر ابھی یہ جو تازہ معاملے سامنے آئے ہیں اس نے کہیں نہ کہیں چنٹا کی لکی ریز ضرور پیدا کر دی ہیں بلکل اور برڈ فلو کی اگر بات کی جائے تو ایوین انفلونجا شانو کھا جاتا ہے برڈ فلو کو ساہی طور پک سکرمیت پکشیوں کے سمپرک میں آنے سے یا پھر ہوا کے ذریعے اور لوگوں تک یہ پہنچتا اور پکشیوں تک یہ پہنچتا ہے اور کہیں نہ کہیں کوشش یہی کہ برڈ فلو کے جو آشن کا جتائی جا رہی ہے وہ صرف آشن کا ہی رہے حالکہ جیسے ہمیں صرف سیویل سرجن جوڑے تھے انہوں نے بتایا کہ جین میں جو چودہ برڈ فلو کی موت ہوئی ہے اس میں سے ایک برڈ فلو کیا جو وشانو ہیں وہ پایا گیا تھا پازیٹیو پایا گیا تھا ٹیسٹ میں لیکن باقی میں نہیں پایا گیا لیکن زہر طور پر خطرہ ابھی بھلے ہی نہ ہو لیکن اس کو دیکھتے ہوئے احتیاط برتنا بے حض ضروری جو ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ سابدھانی ہی بچاو ہے تو اس لئے سابدھان رہنے کی ضرورت ہے اور ساتھی سواست مہکمے کو بھی یہاں پر سترک رہنے کی ضرورت ہے دیویندر شرما پشپالن ویباہ کے اپنی دیشک جوین سے ہمارے ساتھ جڑ چکے دیویندر جی بہت سواگت ہے آپ کا ہریادہ نیوز میں دیویندر جی جس طرح کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو پتا ہوگا چنڈی گھڑ کے سکنا لیک میں بھی برڈ فلو کی وجہ سے جو بدتک ہے ان کی موت ہو گئی اور کموں پیش ایک ایسا ہی معاملہ یہاں پر بھی سامنے آیا ہے حالانکہ گرامیلو کا یہ کہنا ہے اور ہمارے خود کے سنبادات کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو مہکمے کی ٹیم ہے پشپالن ویباہ کی جو ٹیم ہے وہ پہنچی نہیں ہے اس گام میں جائزہ لینے کے لئے نہیں میڈم یہ بلکل غلط نیوز ہے یہ ہماری ٹیم ہمیں کل ہی کل پتا لیا تھا کام میں ہم نے تین داکٹروں کی سپیسلٹی تھا کہ وہاں بھیج دیا تھے اور انہیں سیمپل کلیکٹ کی ہے اور جہاں مورٹلٹی ہوئی تھی اور آج بھی ہم نے ہمارے ٹیم دوبارہ جاک آئی ہے آج کوئی مورٹلٹی نہیں ہے کل ہی تھی ہمارے داکٹر کی ٹیم تین داکٹروں کی ٹیم بھی سیمپل کلیکٹ کر لیا بلکل دیویندر جی کس طرح کے احتیاط بڑھتے جا رہے ہیں چنڈیگرڈ میں جس طرح سے بدکوں کو مارا گیا تاکہ اس کے خطرے کو ختم کیا جا سکے لیکن یہ ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے کیا احتیاط آپ کے جو بھاگ ہے اس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور کتنی سمبھاونائیں ہیں اس سے انسانی زندگیوں کے بھی سمپرک میں آنے کے اور ان کے پر بھاوت ہونے کے میڈم ایسا ہے یہ ابھی یہ ابھی کنفرمڈ ہے کہ پکے طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑھ فلو ہے یہ جانت کے بات پتہ لگے گا اور لیکن پھر بھی ہم سبھی پولٹی آرنرز کو ہم بتا رہے ہیں پھر وہ احتیاط رکھیں آپس میں اور کوئی بھی ابنورمل لکشن دکھائی دیتے ہیں ہمارے نزدیک کے پسوچکس کو بتائیں یا ہمارے ڈسٹی کا میرے نمبر آفیس کا ان کو زین دلے گا سبھی کو بتا ہے اپنے ادھگاریاں ہوتے ہیں کاروائی کریں گے پہلے ہم ایسے بھی ایڈکیٹ کر رہے ہیں فارمر کو کیونکہ اپنے آپس میں منیموم مومنٹس ہونے چاہیے بڑھ کی بھی اور پورٹی آرنرز کی بھی بلکل دیوین جی لیکن جہاں پر ان باتکوں کی موت ہوئی چودہ باتکوں کی موت ہوئی وہاں پر اگر بات کی جائے کس طرح کیسے احتیاطن قدم اٹھانے کی بات کہیں گئی ہے تمام لوگ بھی آس پاس رہتے ہیں فلال سمپرک ہمارا یہاں کٹ چکا ہے دیوین شرما جی سے آپ کو بتا دیں لگاتار جو برڈ فلو کا خطرہ ہے وہ منڈراتا نظر آ رہا ہے دراصل لگاتار پکشیوں کی موت ہو رہی ہے جین کی اگر بات کی جائے چودہ سائیبرین باتکوں کی موت ہوئی لیکن اس طرح سے ہمیں ساتھ پشبالن بھاگ کے اپنے دیشک جڑے تھے ان کا ماننا یہی کہ ابھی پکتہ طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ برڈ فلو کے چلتے ہی ان باتکوں کی موت ہوئی ہے لیکن خطرہ جو ہے وہ اب یہاں نظر آ رہا ہے آشنکہ وقت کی جا رہی ہے برڈ فلو کی اور اسی وجہ سے احتیاط بھی بڑھتے جا رہے ہیں چلے لیکن وقت فلالیا پر اچھوڑ سے بریک ہے جلد آزر ہوں گے آپ دیکھ چلئے ہریانا نیوز ایکسیل کرے منڈوسی پر سب سے تیز اثر یہ اوپر آج نہیں آنے دے ہر موسم میں اثر تا اول ایکسیل ہا 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 ہر موسمی ہر موسمی ہر موسمی موسیقی 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 دن بھر میں کیا تھا خاص کرائن، راجنیت، کھیل اور آپ سے جڑی کون سی خبر رہی سرکیوں میں کون ہے ویوادوں میں کیا تھا خبر کا پہلو سب دکھاتے ہیں ہم چھے بجے کی چھے بڑی خبروں میں صرف ہریانا نیوز پر برد فلو کے خطرے کو دیکھتے ہوئے پرشو پالن ویبھاگ جو ہے وہ ضرور جانچ میں جڑ چکا ہے ساتھ ساتھ ہریانا سے سٹے پنجاب راجن میں بھی کچھ اس طرح کا معاملہ سامنے آیا تھا لیکن پردیش کی اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے پکشیوں کی موت ہو رہی ہے وہ ایک چنتہ کا وشہ ہے برد فلو کے عشن کا جتائی جا رہی ہے اس وجہ سے ہی اگتار جو پکشی ہیں ان کی موت ہو رہی ہے جین کی اگر بات کی جائے چودہ سائیورین بطلکوں کی موت ہوئی اس سے پہلے سرکنال ایک جو پورا معاملہ ہے وہ بھی سامنے آیا تھا لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک پشو پالن ویبھاگ کے جو دکاری ہیں وہ بھی وقتہ طور پر اس بات کو کہنے کو رازی نہیں ہے کہ برد فلو کے چلتے ہی ان پکشیوں کی موت ہو رہی ہے لیکن خطرے کو بھاپتے ہوئے یہاں پر پشو پالن ویبھاگ جو ہے وہ تھوڑا سا سزاگ ضرور نظر آ رہا ہے برد فلو کے اگر بات کی جائے نہ صرف پکشیوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے بھی یہ خطرناک ہے دراصل سنکرمیت پکشیوں کے سمپر میں آنے سے یا ہوا کے ذریعے یہ جو وائرس ہے یہ انسانوں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور اس کے اپنی چپیٹ میں برد فلو لے سکتا ہے انسانوں کو بھی لیکن اس طرح سے مرسا ڈاکٹر جڑے تھے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سمبھامنا کافی کم رہتی ہے لیکن احتیاط کے طور پر ضرورت یہی کہ ساتھانی بڑھتی جائے جو ہے اگر برد فلو کے لکشنوں کے بات کہتے ہیں تو پکشیوں کی ناک سے پانی گننے لگتا ہے وہ گردن کھینچ کر جو ہے وہ سانس لینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور ایسے میں سانس نہ مل پانے کی وجہ سے پکشیوں کی موت ہو جاتی ہے بی جے پی نیتا جگمہان آنند اس وقت ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں جگمہان جی بہت سواگت ہے آپ کا حریادہ نیوز میں جمعباد جگمہان جی ان دنوں پردیش پر بڑھ فلو کا خطرہ بن جا رہا ہے احتیاطی قدم سرکار کی طرف سے کیا اٹھائے جا سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے چڑھنگگڑ کا بھی ماملہ آپ کو پتا ہوگا سکھنا لیک میں ایک باتک میں وائرس اس کا پائے گیا تھا اور اس کے بعد سبھی باتکوں کو مارنے کیا دیش جاری ہوئے اس کے بعد جیند میں بھی ایک ایسا ماملہ سامنے آیا ہے پردیش پہ یہ ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس نے سرکار کی طرف سے کیا احتیاطی قدم سرکار جو سواستے منترالے ہے اس کے عظیم نمپورے احتیاطی قدم اٹھا رہے ہیں جس پرکار سے سکھنا لیک پر اس پرکار نے ایکشن لیا کہ وہاں پر تھوڑا پریٹکوں کے لیے بھی ان کو بند کیا گیا اسی پرکوشن کو دیکھتے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ جیند میں بھی جس پرکار سے یہ ابھی جو معاملہ سمیان میں آیا ہے سواستے منترالے کو عزیز دے دی گئے ہیں سرمچاریوں کو اس پرکار کے چلیت کر کے جو بھی اچھت قدم اٹھا جائیں تھاکہ اور معاملہ نہ پھلے یہ سارے جو سرکار کے قدم ہیں جو بھی سواستے منترالے کے حساب سے ہوں گا وہ قدم اٹھا جائیں لیکن جگمون جی جیند میں ایک بھی سواستے کرمتاری عدھکاری نہیں پہنچا وہاں پر سب سب اپنے جو چیت پروسس میں سب چیت پہنچ رہے ہیں جو سامنے آئی چیز اس کو کس وجہ سے ہوئی ایسا نہیں کہ کوئی نہیں پہنچا ہے لیکن معاملہ سنجان میں آتے سوستے منترالے پر ایکشن میں آ چکا ہے شوالے بہت شکریہ جگمون جی ان کے بارے میں سمانت محکمے کو بھی جانکاری دے دی گئی ہے سوستے منترالے کو بھی اس پر سمائے سمائے پر سوچت کیا جاتا رہا ہے حالانکہ چنڈگر میں جب سپنا لیک میں پورا معاملہ سامنے آئے اس وقت پلپل کی جو گتوی دی تھی اس کی بھی جانکاری کے دی سوستے منترالے کو دی گئی تھی لیکن جیند میں ابھی آپ کو بتا دے کہ سوستے منترالے کوئی ادھکاری وہاں پر نہیں پہنچا ہے فلال جو باتھکی ہیں ان کو لیاب میں بھیجا جا چکا ہے یہ پتا کرنے کے لیے کیا ان میں اس کے لکشن ہے کیا اس کے وائرس ہے لیکن بتا دے آپ کو کہ یہ ایک بڑا خطرہ اس وقت بنا ہوا ہے بڑھ فلو سوستے منترالے خطرے میں دو چیزیں دیس پہ ہمیشہ جی چھوٹی موٹی بیماری کا خطرہ ہو جس کا علاج ہو تو ہم تھوڑا بہتر نہیں کرتے جیسے میں ایزامپل دیسوں آپ کو ملیریا ڈینگی جی ملیریا میں خطرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ملیریا آرہ لیکن جس دینگی کی بات آتی ہے جی بات آتی ہے تو ہم بہت سیریس ہو جاتے ہیں پھلکل یہی چیز یہاں پر ہے یہاں ہائیلی کنڈیجیس بیزیز روپ پیس سے آوازے فیلتی ہے جی تو بہت جیدہا سیریس لی دینا پڑے گا لوگوں میں عویتنس کرنی پڑے گی ہم گھومتے ہیں کسی کو کسی کو کسی نہیں پتا پھلکل ستویر جی لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساہب اور جڑے تھے جن سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انسانوں کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہے اتنا نہیں ہے نا لیکن ہے تو سہی نا آو کسی ریس یہ تو وہی بات ہوگی جب اپنے لیے خطرہ ستویر جی ایسے میں آپ اہم رائی کیا دینا چاہیں کہ کس طرح سے بچے جو بڑ فلو ہے اس خطرے سے سب سے پہلی چیز تو آویر نیس ہے جی لوگ اس بارے میں آویر ہوں کہ کیا سائنس امس ہے اور کیسے اس سے بچنا ہے اور جو کنجرس میں آیا اس سے جور کہتے رہنا اور ماس پہن ہے دوسرا پولٹری فارم پہ ایسے مہین لینے بہت دیگوری چلے بہت شکریہ اس بات چیت کے لیے ڈاکٹر ستیوے چودری آپ کا پور وڈی جی ہلتھ ڈاکٹر ستیوے چودری جوڑے بتے حالان کہ کہ جو شنکائیں وہ لگاتار بنی رہتی ہیں اور ایسے میں بچنے کی ضرورت ہے برڈ فلو سے اور ایسے میں آپ بھی ایسے برڈ فلو کے خطرے سے سابدھان رہیں زائد طور پر اور جتنی جاگتہ ہوگی اتنا ہی خطرے سے بچا جا سکتا ہے تو فلال کے لیے خاص خبر میں اتنا ہی دیجئے ازازت نامسکر